موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو واقعہ مراج کو لے کر بار غیر مسلم جو ہیں انہوں نے عجیب و غریب سی باتیں بھی کی ہیں اور سائنسی دور ہے ہر انسان اپنی فائف سینسز کے اوپر ہر چیز کو پرکھنا چاہتا ہے جن کے دلموں میں ایمان ہے وہ تو اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اللہ کا فرمان ہے تو ہے ہی ہے زبان مصطفیٰ کا ارشاد ہے تو ہے ہی ہے تو آئیے ذرا اس کے اندر ریشنل مائنڈز کے بھی پوائنٹ او فیو سے دیکھ لیتے ہیں دیکھیں نا جس دور میں ہم جی رہے ہیں اس کے اپنے تقاضے ہیں اس زمن میں سائنٹیفک اپروچ جسے آپ کہتے ہیں کہ وہ ہر چیز کو پانچ سینسز کے اوپر پرکھتی ہے ہر چیز کے بارے میں بعض چیزیں تو وہ مفروضات پر بیس کرتی ہے سپوزیشنز پر بیس کرتی ہے بعض چیزیں ایکسپیرمنٹلز ہوتی ہیں اس کا ایک اپروچ ہے سائنس کی اور آج کل کا جو انسان ہے جسے ایک تعلیمی نظام سے گزارا جاتا ہے جو پڑھا لکھا سمجھا جاتا ہے آج کل کے زمانے میں تو کچھ نہ کچھ سائنسی علوم سے اسے کچھ نہ کچھ بہرہور ہوئی جاتا ہے سائنٹیفک اپروچ جو ہے اس کی زندگی میں آ جاتی ہے اور جدید علم کلام اس کے اندر بھی اس کے اندر ایک اس کی رسائی ہو جاتی ہے مولا علی کرم اللہ وجہو کا ایک فرمان مجھے زمن میں یاد آ رہا ہے وہ آپ سے شیر کرتا ہوں کہ مولا علی نے فرمایا کہ دیکھو اپنے بچوں کو وہ تعلیم نہ جو جو تمہارے ماں باپ نے تمہیں دیئے اپنے بچوں کو وہ تعلیم مت دو نہ دو جو تمہارے والدین نے تمہیں دی تھی کیونکہ ان کا زمانہ تمہارے زمانے سے مختلف ہے بڑا زبردست قول ہے اگر آپ غور کریں ہم یہ غلطی کرتے ہیں اکثر کہ بازے معاملات میں کیا ہر معاملے میں اپنے ماں باپ کی جو تعلیمات ہیں بازے چیزوں میں تو اپلائے ہوتی ہیں ہنر پرسینٹ these are those things جو چینج نہیں ہوتی ہیں جیسے عدب ہو گیا مثال کے طور پر وہ تو چینج نہیں ہوتا نا عداب ہو گئی لیکن بازی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہیں اب آپ اپنے بچے کو بیٹھ کے ٹائپ ریٹر تو نہیں سکھا ہو گئے کمپیورر کا زمانہ ہے آپ اس کو اور اور موڈرن ایکوپمنٹ دو گے کام کرنے کے لیے اسی طرح جو پریارڈک ٹیبل ہم نے پڑے تھے وہ پریارڈک ٹیبل اب بدل گئے ہیں اس میں کچھ اور ایلیمنٹس ایڈ ہو گئے ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس ہمارے اما اببہ نے جو پڑے تھے اور ہم نے جو پڑے اس میں بھی فرق آ گیا اچھا ہمارے زمانے میں پلوٹو جو ہے پلانٹ ہوتا تھا اب نہیں ہوتا اس طرح کے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہیں تو قرونِ وسطہ میں یونانی فلسفے کی اسلامی عقائد پر یلغار کے جواب میں اس دور کے علماء کرام اور آئمہ عظام نے علمِ کلام کو فروغ دیا تھا اور اس کے ذریعے ثابت کیا کہ اسلام ہی وہ سچا دین ہے جو ہر شعبہ زندگی میں انقلاب آفرین تبدیلیوں کا متمنی ہے آج کے اس زوال پذیر دور میں اگر ہم عظمتِ رفتہ کی بازیابی کے عرض و مند ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم قوموں کی امامت کا فریضہ سر انجام دیں اور ہر دستارِ فضیلت ہمارے ننگے سروں کا مقدر بنے تو ہمیں تبلیغِ دین اور فروغِ اسلام کا سارا کام اثرِ نو کرنا ہوگا ایک ایسے ڈھنگ سے ایک ایسے طریقے سے کرنا ہوگا which appeals the modern mind اس کے لیے again جدید علمِ کلام کو اپنانا ہوگا وہ طرزِ عمل کو اپنانا ہوگا ان سوالات کو جواب فرہم کرنا ہوگا جو ایک دماغ میں اس کے موجودہ علم کے تحت سامنے منظرِ عام پر آتے ہیں تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں نے پہلے بھی آپ سے کہا ہے کہ موجزات ان چیزوں کو کہتے ہیں جس سے انسانی عقل آجز ہو جاتی اسی لیے اس کو موجزہ کہتے ہیں انگریزی میں miracle جسے آپ کہتے ہیں انبیاء کے ہاتھ پر ہو جائے اللہ کے حکم سے تو موجزہ ہوتا ہے اور اولیاء کے ہاتھ پر ہو جائے تو خرامت ہوتی ہے یہ خرق عادت ہوتی ہے خلاف معمول ہوتی ہے عقل اس کو comprehend نہیں کر پاتی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ عقل ہر چیز certain rules کے تحت مانتی ہے laws of physics کو follow کرتی ہے laws of physics کے against چیزیں ہونی شروع ہو جائیں یا medical science کے against چیزیں ہونی شروع ہو جائیں تو عقل پریشان ہو جاتی ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے لیکن یہی تو وہ بات ہے کہ رب ذلجلال جو ہر چیز پر قادر ہے وہ اس کو سامنے لے کر آ کر یہ پروف کرتا ہے انسانیت کو کہ تمہاری عقل گو آستہ سے دور نہیں اس کی تقدیر میں حضور نہیں بہرحال یہ دور جو ہے اس میں شک و شبہ انسان کے دلوں میں آتے ہیں وسوسے پیدا ہوتے ہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں وسوسوں کے پیدا ہونے پہ پکڑ نہیں ہے وسوسوں کے پیچھے بھاگنے میں ان پر عمل کرنے میں پھر پکڑ ہے تو اس دور تشکیق میں کچھ ایسے معاملات سامنے آتے ہیں جو پہلے بھی انسان کی عقل نے سامنے رکھے تھے کچھ ایسی سوچیں جو یونانی فلسفیوں نے سامنے رکھی تھی پھر بعد میں بھی اس کو عروج ملتا رہا اپنے اپنے دور میں مادی حوالے سے انسانی ترقی کے کئی منازل ہیں جمہوری شعور انسانی سوچوں کا مرکز و مہور بنا ہوا تھا ایک زمانے میں آج بھی آپ دیکھیں ریپبلک کے نام پر ایک گورمنٹ سسٹم ہے وہ اپنے آپ میں ایوالو ہو رہا ہے ایک طریقے سے دیکھا جائے تو پرفیکٹ تو نہیں ہے لیکن اس کے اندر ایوالو ہو رہا ہے کہیں پر پریزیڈنٹ پرائیم منسٹر بنے ہوئے ہیں کہیں پر پریزیڈنٹ وائس پریزیڈنٹ کی جوڑی ہے کہیں کنگ ہے اور پرائیم منسٹر کی جوڑی ہے کہیں پر صرف کنگز ہیں تو مختلف معاملات چلتے رہتے ہیں تو یونانی فلسفرز کے نزدیک کسی بھی چیز کی حقیقت کو جاننے کا ذریعہ محض عقل ہی ہے لیکن اس کے ساتھ وہ اس حقیقت سے بھی انکار نہ کر سکے کہ ہزاروں حقیقتیں ایسی بھی ہیں جن کو انسان کی عقل سمجھ نہیں سکتی اس لیے کہ عقل انسانی کا سارا کے سارا انحصار ڈیپنڈنسی فائیو سینسس پہ جس کو آپ اردو میں ہواس خمسہ کہتے ہیں گوئے عقل کی بنیاد پر اٹھائے گئے افکار و نظریات کہ خود ہی نفی کر دی گئی کہ کچھ چیزیں عقل سے ماورا بھی ہیں عقل سے آلہ اور انچی بھی ہیں بارال یہ دور بنیادی طور پر حصیت کا دور تھا کیونکہ علم کا ماخذ و منبع ہواس خمسہ کو قرار دیا گیا تھا اور اس بنا پر انہیں اپنے نقطہ نظر کی کھوکلے پن کا حساس ہو گیا طویل مدت کے بعد ہی سہی بارال اس نقطہ نظر سے انحراف کی رہا اپنانے کے سوا کوئی ان کے پاس چارہ نہ تھا پھر اس کے بعد دور تشکیق کا آغاز ہوا کہ فلسفے کی تاریخ کا بیان تو یہاں پر میں نہیں کرنا چاہتا لیکن بتانا مقصود ہے کہ جس طرح آج کے انسان عقل کو فیصلہ کن سمجھتے ہیں آج سے ہزاروں سال پہلے بھی انسان عقل ہی کو فیصلہ کن کردانتا تھا جنانچہ تاریخ کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے کہ آج کے انسان کا نقطہ نظر بھی ہتمی نہیں کہ عقل جس حقیقت کا انکار کر دے وہ حقیقت ہی نہیں انبیاء کرام کی موجزات کو عقل کے پیمانے اور شعور کی کسوٹی پر پرکنا اور کہتے پھرنا کہ چاند کسی ہستی کی انگلی کے اشارے پر کیسے دو چکڑے ہو سکتا ہے کسی کی مرضی پر سورج کیسے الٹی گردش کر سکتا ہے اور یہ کیسے ممکن ہے کہ کنکریوں میں جان پڑ جائے اور وہ بلند آواز سے کلمہ کہیں دیں کہاں کی دانائی ہے اس طرح کے سوال اٹھائے جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو چند اصولوں میں باندھ رکھا ہے اس کائنات رنگ و بو میں ورائے عقل بھی بہت سے حقائق ہیں عقل کو خود اپنے اس عجز کا حساس ہے کہ کائنات کی ہر حقیقت کا وہ ادراک نہیں کر سکتی سائنس الحقائق کو تسلیم کرنے پر مجبور ہے لیکن کاملاً انہیں سمجھنے سے قاسر بھی ہے انسانی عقل حواس خمسہ کے ساتھ پرواز کرتی ہے جہاں حواس خمسہ ساتھ چھوڑ دیں وہ عقل کی پرواز موقوف ہو کر رہ جاتی ہے حواس کے خام مواد کے بغیر عقل عدو معطل ہے ایک پیدائشی بہرہ اگر آپ حواس ہی پر ڈیپینڈنٹ ہیں تو اس میں تو ایک حواس کم ہے اسی طرح کوئی پیدائشی نابینہ ہے یا کوئی کلر بلائنڈ ہے نابینہ نابی ہو تو بھی اس کے اندر ایک حواس یا کم ہے یا اپنے پورے مقام پر نہیں ہے تو اگر سارے فیصلے انہی پر کیے جائیں تو پھر کوئی کلر بلائنڈ رنگوں کا انکار کر دے کوئی بہرہ جو ہے وہ سنوائی کا انکار کر دے ایسا تو نہیں ہوتا کہ اگر کسی کے پاس کوئی کمی ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ چیز ہے ہی نہیں اور یہی وہ فلسفہ ہے جو لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اب دیکھیں نا جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں وہ ایک ڈائیمنشن ہے ہم ہر چیز کو 3D ڈائیمنشن سے زیادہ نہیں دیکھ سکتے ہمارے پاس کوئی بھی چیز ہوگی تو اس کے اندر ہائٹ ہوگی ویٹھ ہوگی اور اس کی لینٹھ ہوگی تو ہم والیوم سے زیادہ نہیں سوچ سکتے والیوم میں ہماری ساری ایمفیسز ہوتی ہے فورت ڈائیمنشن ہم کمپریہنڈ نہیں کر پاتے ہاں اگر آپ کمپیوٹر سائنس میں ڈیٹا مائننگ کی بات کرتے ہیں تو ہم ڈیٹا ویر ہاؤزنگ کے بعد ڈیٹا مارٹ میں ڈیٹا کو لے کے جا کے اس کو ملٹپل ڈیمنشنز میں انیلائز کرتے ہیں کبھی فور ڈیمنشنز میں بھی انیلائز کرتے ہیں بہرحال وہ ہمارا یہاں پہ آج کہنے کا مقصد نہیں ہے لیکن سائنس بھی جہاں بیکار ہو جاتی ہے ہواس میں تو اس نے ایسی چیزیں ایجاد کر لی ہیں جس سے اس کے ہواس کو مدد مل سکے مثال کے طور پہ آنکھ ایک سرٹن ڈیسٹنس تک دیکھ سکتی ہے اس کے آگے نہیں دیکھ سکتی تو ٹیلسکوپ بنا لی ایک سرٹن چھوٹی سے چھوٹی چیز دیکھ سکتی اس کے بعد نہیں دیکھ سکتی تو مایکروسکوپ بنا لیا اسی طرح مایکرو ویو ڈیٹیکٹرز بنا لی ہے ایسے آلات بنا لی ہے جس سے پھر آپ مختلف قسم کی ویوز کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں کہیں سولار ویوز ہیں کوئی مختلف قسم کی ویوز ہیں اچھا اسی طرح بلیک ہولز کا ایک مسئلہ ایک موامہ بنا ہوا ہے جسے آپ اردو میں سیاہ شگاف کہتے ہیں تو اس سے نکلنے والی ایکس ریس کی بدالت پھر ان کا مشاہدہ کر سکتا ہے چنانچہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قدیم فلسفے کی نظبہ جدید سائنس کو موجزات اور دیگر ماورہ اقل عقائد پر قائل کرنا نسبتاً حسان ہے ایزئر ہے جس طرح آج سے چند صدیاں پہلے آج کے سائنسی حقائق سے کوئی واقع نہیں تھا بلکہ اسی طرح آج کی جدید سائنس بھی اگلی صدیوں میں پیش آمد حقائق قائد راک کرنے سے قاسر ہے جدید سائنس نے دین اسلام جو در حقیقت دین فطرت ہے کی بیان کرتا بہت سی حقیقتوں کو منوان تسلیم کر لیا ہے باقی چند ایک مقامات پر اگر اشکال ہے تو این ممکن ہے کہ ایک کیسویں صدی میں جو یقیناً اسلام کی صدی ہے اسلام کے تمام عقائد و عمال کے جو ہے تحقیق بھی سامنے آئے گی شواہدات بھی سامنے آئیں گے اور مغربی مفکرین اور مستشرقین اورینٹلسٹس یہ اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں فکری مغالتوں اور علمی بددیانتوں کے جو انہوں نے ایک پہاڑا لگا رکھے ہیں اس سے بار نکلیں گے اور حقائق کو جانیں گے اور تسلیم بھی کریں گے تو بہرحال مثال کے طور پہ یہ سیاہ شگاف بلیک ہول جس کو کہتے ہیں اس کی کامل تفہیم کے بعد اگلی نسلوں کو اس کی بدولت وقت میں سفر کی ترغیب دینے والا آج کا انسان اپنی حیرت انگیز اجازات کی بدولت اس قرعہ عرصی سے کروڑوں اور عربوں میل کی مسافت پر وقوع پذیر ہونے والی کائناتی تغیرات کا نہ صرف مشاہدہ کر رہا ہے کے منصوبے بھی بنا رہا ہے جیسا کہ میں نے آپ سے کیپلر کی ریسرچ شیئر کی تھی ایک آت ماہ پہلے جو نیاسا کا جس نے کئی تصویریں بھیجی ہیں اور اس سے پھر مشاہدات میں ان کو کافی آسانی ملی ہے اور زمین جیسی کتنی اور زمینوں کے بارے میں پتا چلا ہے وہ تمام تحقیقات میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں بہرحال جدید ترین کمپیوٹر تیکنالوجی اور انٹرنیٹ سے لے کر مصنوعی سیاروں اور خلائی سٹیشنوں کے وسیع و عریض نظام تک انسانی زندگی میں تحقیق و جزتجو کے انگنت چراغ روشن ہے انسان اس تگو دو میں ہیں کہ کائنات کے راز کسی نہ کسی طرح پالوں پردہ اٹھا دوں زیادہ سے زیادہ جان جاؤں کہ ایک فطری نظام ہے اس کائنات کا جبکہ اسطلاح سے اسے تقوینی نظام اور مقافات عمل کا نام بھی دیا جاتا ہے اس کائنات رنگ و بوں میں صرف دو چیزوں کا ظہور ہوتا ہے ایک رب کائنات اللہ رب العزت کی عادت ہے ایک اللہ رب العزت کی قدرت ہے یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ خالق کائنات کی عادت بھی اس کی قدرت کاملہ ہی کے تحت ہوتی ہے تہم اسطلاحان اللہ کی عادت سے مراد اللہ کا تخلیخ کردہ نظام فطرت یا تقوینی نظام ہے جس کے تحت یہ کائنات پست و بالا مسلسل حرکت پذیر ہے یہ بات قابل غور ہے کہ کائنات کا آغاز تقوینی نظام کے تحت ہو اور بلا آخر اس کا انجام بھی اس تقوینی نظام کے تحت ہوگا اللہ کی قدرت سے مراد وہ تمام کام ہیں جو عام نظام فطرت سے ہٹ کر وقوع پذیر ہوتے ہیں اللہ رب العزت کی عادت کا ادراک و شعور اور اس کے آغاز سے انجام تک تمام پہلوں کا احاطہ عقل انسانی کی جہد مسلسل اور کوشش کا محاصل ہے اس کے برقس اللہ کی قدرت کا ادراک کرنا اس کو سمجھنا کمپریہنڈ کرنا یہ انسان کے بس کی بات نہیں تو اسی لئے جو لوگ ہر چیز کو سمجھنے کے لئے نکلتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں سمجھ باتے مثلا اگر نر اور مادہ کے امتزاج سے بچہ پیدا ہو تو بات اپنی تمام ترجزیات کے ساتھ انسانی عقل میں سما جائے گی کہ یہ تیسرا فرد کیسے مورز وجود میں تخلیق میں آیا اور اگر ازباب و علل کے بغیر قدرت الہیہ کا ظہور ہو تو عقل اس کا ادراک نہیں کر سکتی مثال کے طور پر بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کی تخلیق بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق اچھا انسانوں تک ہی یہ محدود نہیں ہے صالح علیہ السلام کی قوم کے اسرار پر پہاڑ کا پھٹنا اور اس میں سے ایک اونٹنی کا نکلنا اور پھر بچے کبھی پیدا ہو جانا اونٹنی سے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بند کمرے میں بے موسم کے پھلوں کا آ جانا یہ سب قدرت الہیہ کے نظاریں عقل سے ماورہ ہیں عقل ان نظاروں کے ادراک کی طاقت ہی نہیں رکھتی اس لئے فیل ہو جاتی ہے جب فیل ہو جاتی تو کہتی میں مانتی نہیں اور یہی وجہ ہے یہیں یہ ٹھوکر بھی کھاتے ہیں تاریخ انبیاء و مرسلین ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر نبی اور ہر رسول کو کوئی نہ کوئی ایسا موجزہ ضرور عطا فرماتا ہے جو اپنے اہد کے معروضی حالات اور تقاضوں کے مطابق ہوتا ہے تاریخ کے مختلف ادوار میں عقل انسانی کسی نہ کسی فن کو اپنے عروج پر لے جا چکی ہوتی ہے لہٰذا اس نبی کے اہد کے لوگوں کے ذہنی اور فکری ارتقاء کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سے ایسے موجزات عطا کیے جاتے ہیں کہ اس کے پورے دور میں عقل انسانی کسی ایسی چیز کو ایجاد نہ کر سکی ہو جو اس نبی یا رسول کے موجزے کو نعوذ باللہ مات کر دے یا اس موجزے کی نفی کر دے موجزے کے لئے ضروری ہے کہ وہ عقل انسانی کی محاصل تمام تر ایجادات سے آگے نکل جائے مثلاً عیسی علیہ السلام کی دورے نبوت میں یونانی اطبا یہ عجیب عجیب بیماریوں کی دوائیں تیار کرتے تھے اور یہ کارنام عقل انسانی کا تھا اس فکری اور نظری پس منظر میں حضرت عیسی علیہ السلام کو وہ موجزہ آتا ہوا کہ آپ مردوں کو زندہ کر دیتے مادر ذات اندھوں کو قوت بینائی دے دیتے کوڑیوں کو اللہ کے حکم سے شفاہ تا فرما دیتے تو آپ کا پورا اہد اپنی تمام تر تہذیبی تمدنی اور ثقافتی ترقی کے باوجود اللہ کے نبی کے ایک بھی موجزے کا جواب نہ کر سکا حضرت عیسی علیہ السلام کے عہد مبارک میں عقل انسانی نے جادو جیسے فن کو ایجاد کیا قرآن حکیم میں فیرون کے دربار کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے فیرون نے اللہ کے نبی کے مقابلے میں بڑے بڑے جادو کروں کو بولایا قرآن کہتا ہے سہار بڑے بڑے جادو کر اپنے کمال میں اور ان کو لالج بھی دی گئی جب اترے تو کچھ نہ پھینک سکے سوائے تخیلات کے رسیاں پھینکتے لوگوں کے تخیل میں ساپ نظر آتے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اصلاً ساپ اللہ کے حکم سے پھینک کے ان کی نقلی جادو کو مات دے کر یہ ثابت کر دیا جو تم دکھاتے ہو وہ دھوکہ ہے جو میں لائے ہوں وہ حقیقت ہے تو سابقہ تمام انبیاء کی نبوتیں چونکہ زمان و مکان کی پابندی اس لئے انہیں اسی سطح کے محدود موجزات عطا کیے گئے جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا تو گو پوری دنیا جہالت کی تاریخیوں میں لپٹی ہوئی تھی تہم تمدنی اور ثقافتی حوالوں سے آپ کا اہد ماضی سے یہ اکثر مختلف تھا یہ تاریخ ارتقائے نسل انسانی کا ایک ایسا دور تھا جس میں عقل انسانی ترقی کی کئی منازل تہہ کر چکی تھی اور اسے قیامت تک تعمیر اور ترقی کے انگنت مراحل سے گزرنا تھا اور کائنات کی وسائطوں میں بستیاں آباد کرنا تھیں اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو معجزات عطا کیے گئے وہ بھی جدید سائنسی علوم کے ذریعے خلاوں میں انسان کی پیشرفت کو مد نظر رکھ کر عطا کیے گئے تھے دور نبوت مصطفی میں عقل انسانی کا سب سے بڑا کارنامہ جو بیسویں صدی کے آخر تک ایک چھایا رہا وہ خلا کی تسخیر ہے آج کا انسان زمین کی پستیوں سے اٹھ کر خلا کی بلندیوں کو پھلانگتا ہوا چاند کو مسخر کر چکا ہے اور اکیزویں صدی میں مریخ اور دیگر سیارہ گانے فلکی کی تسخیر کے لیے کوشہ ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کی بدالت ہونے والی نتنی ایجادات کے بعد عقل انسانی کے پاس موجزہ محراج مصطفی کو جھٹلانے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی اگر آج ناقص الاقل انسان کا مادی ازباب کی بنا پر خلاوں کا سینہ چیرتے ہوئے چاند پر قدم جمانہ اور اپنے نظام شمسی کی آخری بلندیوں کو چھونا ممکن ہے تو مسبب الازباب کی عطا کردہ روحانی قوت کے ذریعے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آسمانوں کی وسعت کو چیرتے ہوئے صدرت المنتحہ اور قاب قوسین تک جا پہنچنا کیوں کر ممکن نہیں اقل انسانی ایجادات کے جو امبار لگا رہی ہے وہ موجزاد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سہت کی دلیل کا کوئی نہ کوئی راستہ ہے موجزے کا پورا ادراک عقل انسانی سے ممکن نہیں لیکن جب عقل اپنے کمال کو پہنچتی یعنی قرار نقص نقص کی طرف بڑی تو موجزے کی سہت کے قریب ہوتی چلی گئی جدید سائنسی علوم کی تمام تر کوششیں صرف اور صرف اللہ کی عادت کا راست تلاش کرنے میں پنہا ہے عادت الہیہ کے راست کی جستجو ہی سائنس کا مکمل دائرہ عمل ہے موجزہ اللہ کی قدرت کا اظہار یہ سائنس کی باہر کی چیز ہے اس میں سائنس اپنی تمام جدو جہد بھی کر لے تو پہنچ نہیں سکتی کیونکہ سائنس جن اصولوں پر ڈپینڈ کرتی ہے یہ ان اصولوں سے ماورا چیز ہے کہ کیسے ہاتھ کے لگنے سے ایک مادرزاد اندھا جو ہے وہ بینہ ہو جائے کوڑی ٹھیک ہو جائے مردہ زندہ ہو جائے یہ سائنس کی سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں ہی نہیں اس لئے سائنس جب اس میں دماغ لڑاتی ہے تو پریشان ہو کے کہتی ہے میں نہیں مانتی میں نہیں مانتی اب اہد جدید کا مسلمان غبار تشکیق میں گم ہے شک و شبے میں گم ہو جاتا ہے اور اسے موجزات نبوی اور کمالات مصطفی سے بخوبی آگاہ کرنے کے لئے اس کے ساتھ جدید سائنسی تناظر میں بات کرنا ضروری ہے اگر مسلمان دانشور اس سلسلے میں محنت کریں تو نہ صرف یہ کہ نوجوان نسل کا ایمان غارت ہونے سے بچ جائے گا بلکہ غیر مسلموں کو بھی عظمت مصطفی سے روشناس کرا سکتے ہیں اور اس لئے پھر محنت درکار ہے دیکھیں نا میراج کمال موجزات مصطفی ہے اس لئے اس کو میراج کہا گیا عروج یہ وہ عظیم عادت کے خلاف واقعہ ہے جس نے تسخیر کائنات کے بند تالوں کو توڑ دیا دروازیں کھول دیئے انسان نے آگے چل کر تحقیق و جستجو کے بند کواروں پر دستک دی اور خلا میں پیچیدہ لاستوں کی تلاش کا فریضہ سالانجام دیا کیا وجہ ہے کہ کسی اور نبی کی امت نے کبھی زمین کو چھوڑنے کی کوشش نہ کی رات کے مختصر سے وقفے میں جب اللہ رب العزت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے نہ صرف مسجد اقصہ تک بلکہ جملہ سماوی کائنات کاسموس جس کو آپ کہتے ہیں اس کی بے انتوسعتوں کو کہ اس پار قابق قوسین اور او ادنا کے مقامات بلند تک لے گیا اور آپ مدتوں وہاں قیام کے بعد اسی قلیل مدتی زمینی ساعت میں زمین پر دوبارہ جلوہ افروز بھی ہو گئے آج سے چودہ سو سال قبل علوم انسانی میں اتنی وساط تھی اور نہ اتنی گہرائی اور گیرائی تھی کہ موجزات رسول کا کوئی ادنا جز بھی ان کی فہم و ادراک میں آ جاتا حتیٰ کہ اس وقت بہت سے علوم جدیدہ ایجاد ہوتے چلے جا رہے تھے لیکن پھر بھی بہت ساری چیزیں ان کے سامنے نہیں تھی وہ قدرت الہیہ کو سمجھنے سے عقل قاسر تھی وہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ ایسا کیسے ایسا کیسے ہو گیا اب یہ فضائے بالا جو ہے یہ کررہ ارضی گیسوں پر مشتمل ایک ایسے شفاف غلاف میں لپٹا ہوا ہے جو زمین پر زندگی کو ممکن بھی بناتا ہے اور شہاب ساقب کی بارش میں اس پر پرورش پانے والی زندگی کو تحفظ بھی دیتا ہے آج کی اس خلائی تحقیقات کے دور میں جب انسانی انسان جو ہے وہ خلا کے سفر پر روانہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے مرحلے میں اس سینکڑوں کلومیٹر کی گہرائی پر مشتمل زندگی بخش ہواوں کے اسی سمندر کو عبور کر کے یہاں کو توڑ کے نکلتا ہے اچھا ہوای سفر میں زیادہ بلندی پر آکسیجن کی کمی ہوتی ہے اس لیے آکس گیس ماسک استعمال کیے جاتے ہیں اچھا جہاز کے اندر بھی جب آپ ٹرائول کرتے ہیں تو اس میں مصنوعی طور پر ہوا کا دباؤ جس کو ائر پریشر کہتے ہیں وہ بنایا جاتا ہے اور اگر کسی ٹیکنیکل خرابی کے وجہ سے ائر ٹائٹ جہاز میں سراخ ہو جائے تو جہاز کے اندر کا مصنوعی دباؤ تیزی سے گر جاتا ہے جس سے مسافروں کے جو اجسام ہیں وہ سخت مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں بعض صورتوں میں مسافروں کے مو ناک اور کان سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے اگر فوری طور پر دوبارہ مصنوعی دباؤ بنانا ممکن نہ ہو تو پائلٹ ٹیزی سے جہاز کی بلندی کو گراتے ہوئے اسے اس مقصود سطح تک لے آتے ہیں جہاں ہوا کا مناسب دباؤ موجود ہوتا ہے اور مسافر پھر پریشانی اور جانی نقصان سے بچ جاتا ہے تو خلائی سفر پر روانگی کی دوران کر رہے ہوای جو ہے جس کو آپ انگلش میں ایٹمسفیر کہتے ہیں اسے باہر نکلنے کے لیے کم از کم چالیس ہزار کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار چاہیے ہوتی ہے چنانچہ ایسٹرنوٹس جسے اردو میں خلان اردو کہتے ہیں ان کو اکسیجن اور مسنوی دباؤ کے ساتھ ساتھ ایک مخصوص لباس جسے آپ پریشر سوٹ کہتے ہیں وہ پینایا جاتا ہے جو انہیں درجہ حرارت کی شدت کے علاوہ برقی مقناطی سی لہنیں جسے آپ انگلش میں الیکٹرو مگنیٹک ریڈیئیشنز کہتے ہیں اس سے بھی بچاتا ہے اور یہ سپیس سوٹ جو ایک انسان کو خلائی سفر کے دوران اکسیجن کی فراہمی پھر مناسب حرارت کمیونیکیشن اور خلام قیام کے لیے دیگر ضروریات فراہم کرتا ہے اس کے علاوہ جو ہے اس کی بدولت بہت ساری چیزیں اور بھی انسان حاصل کرتا ہے خلائی شٹل سے باہر نکل کر ایک مسنوی سیارے کی طرح زمین کے مدار میں طویل وقت کے لیے بہ آسانی وہ چہل قدمی بھی کر سکتا ہے ہوائی سفر کی مشکلات پر تدریجاً قابو پایا جا رہا ہے درجہ با درجہ گریجولی اب یہ سفر کسی حد تک محفوظ خیال بھی کیا جاتا ہے لیکن خلائی سفر میں انسان کو فنی اور تقنیقی پیچیدگیوں کا ہی سامنا نہیں کرنا پڑتا بلکہ نفسیاتی الجھنے بھی ساتھ لگی رہتی ہیں خلاقہ سفر خطرناک سے تو ہے ہی ساتھ اس کے اندر اور بھی مختلف کمپلیکیشنز جن کو آپ کیلکولیٹ نہیں کرتے سامنے آ سکتی ہیں اب خلائی تحقیقات کے امریکی ادارے نیسا ان کی طرف سے تسخیر مہتاب کے لیے کئی سالوں تک کوششیں کی گئیں اور 1969 میں اکورڈن ٹو دیم وہ لینڈ کر گئے اپولو 11 کی صورت میں اور پھر نیل آمسٹرونگ اور ایڈوین باز اس طرح کے نام آپ نے سنے جو تاریخ انسانی کے پہلے افراد ہیں جو چاند کی سطح پر اترے چاند کی گرد مہوے گردش راہ اس دوران امریکی ریاست فلوریڈا میں قائم زمینی مرکس کینیڈی سپیس سینڈر کی ایس سی جس کو کہتے ہیں کینیڈی سپیس سینڈر اس پہ موجود سائنسدان انہیں براہ راست ہدایات دے رہے تھے ضروری تجربات کے علاوہ مختلف ساخت کے چند پتھروں کے نمونے وہ لے کر یہ روانگی سے محض دو دن بعد خلا نوردوں یعنی ایسٹرناٹس کا یہ مہم جو انہوں نے جس پر گئے تھے یہ واپس زمین پر آگیا اس مہم کے دوران پل پل کی خبریں ٹی وی پر چلتی تھیں ہماری تو پیدائش سے پہلے کی بات ہے لیکن جو فٹیجز دیکھے ہیں جو چیزیں پڑی ہیں it was like way before I was born لیکن یہ چیزیں موجود ہیں تو اب دیکھیں قیامت سے قبل انسان بہت ترقی کر جائے گا اور اس ترقی کی طرف قرآن کریم میں سورة الانشقاق میں ایک اشارہ ملتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْقَمَرِ اِذَا تَسَقْ قسم ہے چاند کی جب وہ پورا دکھائی دیتا ہے لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقًا اب اس آیت کی کئی تفسیریں ہیں ایک تفسیر اس کی یہ بھی ہے تم یقیناً طبق در طبق ضرور سواری کرتے ہوئے جاؤ گے فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ تو انہیں کیا ہو گیا ہے کہ قرآنی پیشنگوئی کی صداقت دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے تو قرآن حکیم کے جو طبق در طبق ہے سواری کرتے ہوئے سٹیپ بائی سٹیجز میں سواری کرتے ہوئے اس سے اب آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس سائنسی مرحلے کی طرف بات ہو رہی ہے اچھا قرآن حکیم کے علاوہ بائبل سمیے دیگر صحیف آسمانی اور مذہبی کتب میں اس قدر درست سائنسی حوالے بلکل نہیں ملتے جتنے قرآن حکیم میں موجود ہیں دیکھیں نا انسان روشنی کی رفتار سے سفر کرنے کی صلاحیت حاصل نہیں کر سکا روشنی ایک لاکھ چھ آسی ہزار میل فی سیکنڈ کے لحاظ سے ہیں یعنی تین لاکھ کلومیٹر کی رفتار سے سفر کرتی ہے اور سائنس کی زبان میں اس قدر رفتار کا حصول کسی بھی مادی شئے کے لیے ممکن ہی نہیں ہے میٹر کے لیے ممکن ہی نہیں ہے بڑا مشہور سائنس دان آلبرٹ آئنسٹائن نام سنا ہوگا آپ نے نائنٹین اور فائیو میں اس نے ایک نظریہ دیا اضافیت مقصوصہ سپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی اضافیت تھیوری آف ریلیٹیوٹی اور سپیشل مقصوصہ تو اس تھیوری میں آئنسٹائن نے وقت اور فاصلہ دونوں کو تغیر پذیر قرار دیتے ہوئے کہ اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے اس نے زمان و مکان ٹائم اور سپیس کی گتھیوں اس تھیوری کے کماحقہ ادراک کے بغیر نہیں سلج سکتی ہیں آئنسٹائن نے ثابت کیا کہ مادہ یعنی میٹر جو ہے اور توانائی انرجی یہ پھر کشش گرائوٹی پھر زمان ٹائم اور مکان سپیس میں ایک خاص ریلیشنشپ ہے ربط ہے اور ایک قسم کی نسبت پائی جاتی ہے اس نے یہ بھی ثابت کیا کہ ان سب کی مطلقا کوئی حیثیت نہیں مثلا جب ہم کسی وقت یا فیس فاصلے کی پیمائش کرتے ہیں تو وہ اضافی حیثیت سے کرتے ہیں یعنی کہ ریلیٹیو ہوتا ہے وہ گویا کائنات کے مختلف مقامات پر وقت اور فاصلہ دونوں کی پیمائش میں کمی بیشی ممکن ہے اب یہ نظریہ اضافیت میں آئنسٹائن نے یہ بھی ثابت کیا کہ کسی بھی مادی جسم کے لیے روشنی کی رفتار کا حصول ناممکن ہے اور ایک جسم جب دو مختلف رفتاروں سے حرکت کرتا ہے تو اس کا حجم بھی اسی تناسب سے گھٹتا اور بڑھتا ہے آئنسائن برسوں کے غور و فکر کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ انتہائی تیز رفتار متحرک جسم کی لمبائی اس کی حرکت کی سمت میں کم ہو جاتی ہے جس ڈائریکشن میں وہ ٹریبل کر رہا ہوتا ہے تو چنانچہ روشنی کی نائنٹی پرسنٹ رفتار سے سفر کرنے والے جسم کی کمیت دو گناہ ہو جاتی ہے جبکہ اس کا حجم آدھا رہ جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وقت کی رفتار بھی اس پر آدھی رہ جاتی ہے مثال کے طور پر اگر کوئی راکٹ نائنٹی پرسنٹ سپیٹ ہنڈرڈن سکسی سیون ایک لاکھ ہنڈرڈن سکسی سیون تھاؤزن میل فی سیکنڈ یعنی روشنی کی رفتار کا نائنٹی پرسن رفتار سے چلے دس سال سفر کرے تو اس میں موجود آسٹرونٹ کی عمر میں صرف پانچ سال کا اضافہ ہوگا جبکہ زمین پر موجود اس کے جڑوان بھائی پر دس سال گزر جائیں گے اور وہ اپنے بھائی سے پانچ سال چھوٹا رہ جائے گا آئنسٹائن نے اس کی وجہ یہ بیان کی کہ انسانی جسم کے اس محیر العقول رفتار پر نہ صرف دل کی دھڑکن اور دورانے خون بلکہ انسان کا نظام انہزام دائجسٹف سسٹم اور تنفس یہ سب سست پڑ جاتا ہے جس کا لازمی نتیجہ اس ایسٹرونٹ کی عمر میں کمی کی صورت میں سامنے آئے گا آئنسٹائن کی اس نظریہ کے مطابق روشنی کی رفتار کا نائنٹی پرسنٹ حاصل کرنے سے جہاں وقت کی رفتار نصف رہ جاتی ہے جسم کا حجم بھی آدھا رہ جاتا ہے اور اگر بعدی جسم اس سے بھی زیادہ رفتار حاصل کر لے تو اس کے حجم اور اس پر گزرنے والے وقت کی رفتار میں بھی اسی تلاسب سے کمی ہوتی چلی جائے گی اس نظریہ میں سب سے دلچسپ نکتہ جو قابل غور ہے وہ یہ کہ اگر بالفرض محال کوئی میٹر مادی جسم روشنی کی رفتار حاصل کر لے تو اس پر وقت کی رفتار بالکل تھم جائے گی وقت نہیں گزرے گا اور اس کی کمیت بڑھتے بڑھتے لا محدود ہو جائے گی اور اس کا حجم سکڑ کر ختم ہو جائے گا گویا جسم فرہ ہو جائے گا یعنی وہ قصورتی ہے جس کی بنیاد پر آئینسٹائن اس نتیجے پر پہنچا کہ کسی بھی میٹر مادی جسم کے لیے روشنی کی رفتار کا حصول ناممکن ہے آئینسٹائن کے نظریہ اضافیہ یعنی سپیشل تھیوری ریلیٹیوٹی کے مطابق روشنی کی رفتار کا حصول اور اس کے نتیجے میں حرکت پذیر مادی جسم پر وقت کا تھم جانا اور اثر پذیری کھو دینا ناممکن ہے کیونکہ صورت میں مادی جسم کی کمیت لا محدود ہو جانے کے ساتھ ساتھ اس کا حجم بالکل ختم ہو جاتا ہے آئینسٹائن کے نظریہ کے روزے یہی قانون فطرت پورے نظام کائنات میں اپلائے ہوتا ہے لاغو ہوتا ہے اب اس قانون کی روشنی میں سفر مراج کا جائزہ لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی عادت کا یہ نظام فطرت اس کی قدرت کے مظہر کے طور پر بدل گیا وقت بھی تھم گیا جسم کی کمیت بھی لا محدود نہ ہوئی اور وہ فنا ہونے سے بچا رہا اس کا حجم بھی جنگتو برقرار رہا اور خلائی سفر کی لا عبدی مقتضیات پورے کیے بغیر سیاہ لا مکان محمد مصطفی براک کی رفتار سے سفر کیا ملٹپل سپیڈ براک برک کی بھی جمع ہے بیت المقدس میں تعدیل ارکان کے ساتھ نمازیں بھی ادا کی اور دوران سفر کھایا اور پیا بھی لا مکان کی سیر بھی کی اللہ کے برگزید انبیاء کے علاوہ خود اللہ رب العزت کا قاب قوسین او ادنا کے مقامات رفعت پر جلوا بھی کیا اور بلا آخر سفر میرات کے اختتام پر واپس زمین کی طرف بھی پلٹے تو تھما ہوا وقت آپ کی واپسی کا منتظر تھا وضو کا پانی بہ رہا تھا بستر گرم تھا اور دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی اگرچہ موجزہ کسی مادی توجیہ کا محتاج نہیں لیکن اس حقیقت کا ادراک ہمیں ضرور ہونا چاہیے کہ سائن سفر ارتقاء کے ہر قدم پر موجزات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں تسخیر کائنات کرتے ہوئے اسلام کے الہامی مذہب ہونے کے بالواستہ اعتراف کا اعزاز حاصل کر رہی ہے نظریہ اضافیت میں روشنی کی عام رفتار کا حصول بھی ناممکن منا کر پیش کیا گیا جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برراق پر سوار ہو کر ہزارہ روشنیوں کی رفتار سے سفرے میں راج پر تشریف لے گئے برراق برق کی جمع جیسے میں نے آپ کو بتایا اس کے معنی روشنی کے ہیں آج کا انسان اپنی تمام تر مادی ترقی کے باوجود روشنی کی رفتار کو پانے ہی سکا اور پانے کو ناممکن بھی تصور کرتا ہے یہ احساس محرومی اس احساس کم تری کا بھی شکار کرتی ہے جبکہ تاجدار کائنات روشنی سے بھی کئی گناہ تیز رفتار برراق پر سوار ہو کر سفرے میراج پر روانہ ہوئے میراج کا واقعہ علم انسانی کے لیے اشارہ ہے کہ اس کائنات رنگ و بو میں موجودہ عناصر ہی کی باہم کسی انوکی ترقیب سے اس بات کا قوی امکان ہے کہ انسان روشنی کی رفتار کو پانے اب جدید سائنس بھی اپنی تحقیقات کو بنیاد بنا کر اس کائناتی سچائی تک رسائی حاصل کر چکی ہے کہ رفتار میں کمی بیشی کے مطابق کسی جسم پر وقت کا پھیلنا اور سکڑ جانا اور جسم کے حجم اور فاصلوں کا سکڑنا اور پھیلنا یہ قوانین فطرت اور منشائے خداوندی کے عین موافق ہے رب کائنات نے اپنی آخری آسمانی کتاب قرآن کریم میں طیع زمانی اور طی مکانی بعض صورتیں اس میں بیان فرمائی ہیں میں اس کو ایکسپلین کروں گا آپ کو اس ترمنالوجیز دے رہا ہوں پھر ایکسپلین کروں گا آج کا درس سرہ لمبا ہے کیونکہ بات سمجھانا چاہتا ہوں انسان تو بیسویں صدی میں اپنی عقل کے بلبوتے پر وقت اور جگہ جیسے اب ٹائم اینڈ سپیس کے اضافی ریلیٹیف تصورات کو اپنے ادراک میں لانے میں کامیاب ہو گیا لیکن ہم بات کر رہے ہیں ساتویں صدی عیسویں کے آوائل ہی میں کہ اپنی وحی کے ذریعے آپ اپنے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کائناتی سچائیوں کو میرے رب نے منکشف کیا اب یہ ٹائم مکانی جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا لاکھوں کرونوں کلومیٹرز کی وہ ساتوں میں بکھری ہوئی مسافتوں کی ایک جنبش قدم میں سمٹ آنے کو عام ٹرمنالوجی میں ٹائم مکانی کہتے ہیں استلاحہ اور ٹائم زمانی کیا ہے صدیوں پر محید وقت کے چند لمحوں میں سمٹ آنے کو ٹائم زمانی کہتے ہیں اگر سپیس سمٹ آئے تو ٹائم مکانی ہے اور ٹائم سمٹ آئے تو ٹائم زمانی ہے اب خدا قدیر و خبیر اپنے برگزید انبیاء کرام اور اولیاء عزام سے کسی کو موجزہ اور کرامت کے طور پر ٹائم زمانی اور کسی کو ٹائم مکانی کے کمالات عطا کرتا ہے اس کی شان ہے تم کون ہوتے ہو ہم کون ہوتے ہیں سوال اٹھانے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر مراج ٹائم زمانی اور ٹائم مکانی دونوں کا مرکب تھا قرآن کریم میں ٹائم مکانی کا آپ کو کچھ اگزیمپلز دیتا ہوں آپ کو یاد ہوگا آپ سے پہلے بھی ذکر کیا ہے سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ملکہ سباب القیص کے تخت کے بارے میں جب درباریوں سے سوال ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک درباری تھا آصف اس نے ٹائم مکانی کو اللہ نے اس کے لئے سمیٹ دیا کہ وہ تخت آنن فانن بالکل ایک پلک چھپکنے میں سامنے حاضر ہو گیا کہ جب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کہ اے دربار والوں تم میں سے کون اس ملکہ کا تخت میرے پاس لاسکتا ہے قبل اس کے کہ وہ لوگ فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جائے تو ملکہ سباب القیص کا تخت دربار سلیمانی سے تقریبا نو سو میل کے فاصلے پر پڑا ہوا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے کہ ملکہ سباب جو متی ہو کر ان کے دربار میں حاضر ہونے کے لئے اپنے پائے تخت سے روانہ ہو چکی اس کا تخت اس کے آنے سے قبل سامنے آ جائے تو قرآن مجید سورة نمل میں فرماتا ہے ایک قوی ہے کل جن نے ارس کیا کہ میں اسے آپ کے پاس لاسکتا ہوں قبل اس کے کہ آپ اپنے مقام سے اٹھیں اور بے شک میں اس کے لانے پر طاقت بھی رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں قرآن مجید کی اس آیاء کریمہ سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دربار کہ ایک جن کو قائدہ طیب مکانی کے تحت یہ قدرت حاصل تھی کہ وہ دربار برخواست ہونے سے پہلے نو سو میل کی مسافت سے تخت بالقیس لاکر حاضر کر دے لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتنی تاخیر بھی گوانا نہیں تھی اس موقع پر آپ کا ایک صحابی آصف بن برخیہ جس کے پاس کتاب اللہ کا علم تھا خود کو سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور اس انداز سے قرآن اسے بیان کرتا ہے پھر ایک ایسے شخص نے ارس کیا جس کے پاس آسمانی کتاب کا کچھ علم تھا کہ میں اسے آپ کے پاس لاسکتا ہوں قبل اس کے کہ آپ نگاہ آپ کی طرف پلٹے پھر جب سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرے رب کا فضل ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک برگزیدہ صحابی آنکھ چھپکنے سے پیش تر تخت بالقیس اپنے نبی کے قدموں میں حاضر کر دیتا ہے یہ تیب مکانی کی ایک ناقابل تردید قرآنی مثال تھی کہ فاصلے سمٹ گئے جسے قرآن نے حضرت سلیمان کے ایک امتی سے منصوب کیا اگر اس کرامت کا صدور حضرت سلیمان کے ایک امتی سے ہو سکتا ہے تو اس بات کا بخوبی اندازہ لگائے جا سکتا ہے کہ نبی آخر الزمان کی امت کے نفوز قدسیہ کی کمالات کی کیا حد ہوگی مرد مومن کا اشارہ پاتے ہی ہزاروں میل کی مسافت اس کے قدم میں سمٹ آتی ہے اس کے قدم اٹھانے سے پہلے شرق و غرب کے مقامات سامنے آ پڑتے ہیں اچھا اب قرآن حکیم میں تیہ زمانی کا ذکر بھی ہمیں ملتا ہے حضرت عزیر علیہ السلام کے واقعے میں بھی اور اصحاب قحف کے واقعے میں بھی دو واقعات آتے ہیں ان دونوں واقعات میں خرق عادت اور محیر العقول قدرت مشترک ہیں یہ دونوں واقعات اسی قرآن عرض پہ ہوئے اور تیہ زمانی کے حصول کے لیے سماوی کائنات یعنی آوٹر کوسموس میں روشنی کی رفتار سے سفر نہیں کیا گیا زمین پر رہتے ہوئے ملٹائی ڈیمنشنل کام ہوئے ہیں اور ایسے خوبصورت کام ہوئے ہیں اس پر ملٹائی ڈیمنشنل انیلیسس جو اس کے ہوئے ہیں وہ پھر بات کریں گے اس پر لیکن بات کرتے ہیں اصحاب قحف کی کہ ان میں سے ایک نے کہا کہ بھئی کتنا سوئے تو ان میں سے ایک کہنے لگا ہے بھئی کتنا سوئے ہو کتنا ٹھہرے ہو انہوں نے کہا کہ ایک آت دن یا اس سے بھی کچھ کم اور تین سو نو سال گزر جانے کے باوجود انہیں یوں محسوس ہوا کہ ایک دن بھی نہیں گزرا اور ان کے اجسام پہلے کی طرح ترو تازہ اور طوانہ جیسا کہ جو تیز زمانی کی یہ کتنی حیرت انگیز مثال ہے کہ مدت گزر گئی اصحاب قحف اور ان کا کتہ غار میں مقیم رہے اور مرور ایام سے انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچی قرآن مجید کے اس مقام کے سیاق و سباق کا عمیق بطالہ کیا جائے تو اصحاب قحف کی حوالے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اپنے غار میں تین سو نو سال تک آرام فرما رہے کھانے پینے سے بلکل بینیاز قبر کسی حالت میں تین سو نو سال تک ان کے جسموں کو گردش لیل و نہار سے پیدا ہونے والے اثرات نے چھوا تک نہیں سورج رحمت خداوندی کے خصوصی مظہر کے طور پر ان کے خاطر اپنا راستہ بدلتا رہا تاکہ ان کے جسم موسمی تغیرات سے محفوظ و معمون اور صحیح و سالم رہے تین سو نو قمری سال اور تین سو شمسی سال کسی کو پھر میں نے آپ کے ساتھ سورہ کحف کی تفصیر کے زمین میں شیئر کیا تھا اس کی تفصیل میں میں نہیں جا تھا برحال اس کا مطلب یہ ہوا کہ قررہ عرضی کے تین سو سالوں کے شمسی موسم ان پر گزر گئے مگر ان کے اجسام ترو تازہ رہے تین صدیوں پر محیط زمانہ ان پر انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ گزر گیا اور وہ بیدار ہونے پر صدیوں پر محیط اس مدت کو محض ایک آد دن خیال کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خاص نشانی اور قدرت الہیہ کا ظہور تھا جسے عادت الہیہ کے پیمانے سے مٹ گئے یعنی قرآن مجید کہتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں جب سورہ چترو ہوتا ہے اور ان کے غار سے دائیں جانے پھڑ جاتا ہے جب غروب ہونے لگتا ہے تو ان سے بائیں جانے پھڑ جاتا ہے اور وہ اس کشادہ زمین میں لٹیں یعنی اللہ کی وہ خاص نشانی جس کا ظہور اس نے صحابہ کحف کی کرامت کے طور پر کیا یہ ہے کہ اس نے اپنے مقربین کو ظالم بادشاہ کی شر سے محفوظ رکھنے کے لیے تین سو نو قمری سال تک سورج کے طلوع غروب کے اصول تک بدل دئیے اور ساتھ یہ اضافہ کیا کہ ذالکہ تقدیر العزیز العلیم کی روح سے ایک معین نظام فلکیات کو سورج کے گرد زمین کی تین سو مکمل گردشوں تک کے طویل عرصے کے لیے تبدیل کر دیا گیا اور فطری ذابطوں کو بدل کر رکھ دیا گیا خدا رحمان و رحیم نے اپنی خصوصی رحمت سے صحابہ کحف کو تھپکی دے کر پر کیف نین سلا دیا اور ان پر عجیب سرشاری کی کیفیت بھی تاری ہو گئی اچھا حضرت عزیر علیہ السلام کے واقعے میں تیہ زمانی کی ایک اور مثال ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام قرآن بیان کرتا ہے کہ وہ ایک بستی سے گزرے کہا کہ اللہ تعالیٰ اسے کیسے اٹھائے گا یہ تو ختم ہو گئی ہے تو فَأَمَاتَهُ اللَّهُمْ يَتَعَامِنْ تو اللہ نے اپنی قدرت کا مشاہدہ کرانے کے لیے سو برس تک انہیں مردہ رکھا پھر زندہ کیا ثمہ بعثاؤ پھر پوچھا کہ بھئی کتنی مردہ ٹھہرے رہے ہو قَالَ لَبِسْتُ يَوْمَنَوْ بَعْضَ يَوْمِنْ میں تو ایک آدھ دن یا ایک دن کا بھی کچھ حصہ ٹھہروں گا فرمایا نہیں بلکہ سو برس پڑے رہے ہو ایک نئی زندگی دے کر اٹھائے گئے ہو حضرت عزیر علیہ السلام کو اصل صورتحال سے آگاہ کیا گیا کہ انہیں تو لیٹے ہوئے سو سال گزر گئے ہیں دیکھو اپنے سامان کی طرف کھانے کی طرف آپ تو ایک آدھ دن شمار کر رہے ہیں کھانے پر تو ایک سیکنڈ نہیں گزرا اور گدے کو دیکھیں گدے پر سو سال بیٹھ گئے ایک ہی جگہ تین مختلف آبجیکس پر تین مختلف حالات گزرے اور ساتھ دنیا چل رہی ہے فَانظُرْ إِلَىٰ تُعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّا کھانے پینے کو دیکھیں کچھ نہ ہوا ٹھیک ہے تو قدرتِ خداوندی نے ایک طرف تُوز علیہ السلام کے کھانے پینے کو بلکل اس میں کوئی تغیر نہیں ہوا جن کا تُو ترو تازہ ہے جبکہ دوسری طرف اللہ کے پیغمبر کے گدے کی ہڈیاں بھی گل سڑ کر ختم ہو گئیں پھر اللہ نے انہیں اٹھایا اکھٹا کیا دوبارہ زندہ کیا تاکہ دیکھیں کہ میں کیسے زندہ کرنے پر قادر جدید ترین سائنسی تحقیقات بھی تحیہ زمانی کی تصدیق کر رہی ہے اور اس کوشش میں ہے کہ کسی لا علاج مریض پر مصنوعی موت تاری کر کے اسے طویل مدت تک سرت خانے میں محفوظ رکھا جائے اور جب اس کے مرز کا علاج دریافت ہو جائے تو اسے واپس لے کر آیا جائے اور اس پر کوئی وقت نہیں گزرے گا اور وہ زندہ بھی رہ سکے گا تو جدید سائنس اپنے ارتقاء کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں درج سائنسی حقائق کی توسیق کرتی چلی جا رہی ہے مغرب کے سائنس دان اپنے تمام تر تعصبات کے باوجود قرآن کو الہامی کتاب تسلیم کرنے پر مجبور ہیں قرآن مجید میں حضرت عزیر علیہ السلام کی اس واقعے کی مثال میں تیہ زمانی کا کیا منظر تھا کہ سو سال کا عرصہ گزر گیا اور اس کے باوجود ان کے مادی جسم کو کوئی گزند نہ پہنچی اور وہ موسموں کے تغیر و تبدل سے پیدا ہونے والے اثرات سے محفوظ رہے اللہ کی شاند گدے پر ایک وقت گزرا وہ کھانے پہ نہیں گزرا اور کھانے پہ جو وہ نہیں گزرا وہ عزیر علیہ السلام تو بہرحال ایک عجیب معاملہ تھا کہ کھانا حالت حیات میں ہے لیکن تغیر نہیں ہے گدہ حالت حیات میں نہیں ہے اور تغیر ہے اور عزیر علیہ السلام حالت حیات میں نہیں ہے اور تغیر بھی نہیں ہے کوئی چینجز بھی نہیں ہے تو تین مختلف چیزیں ایک ہی وقت ہو رہی ہیں اور اطراف کی دنیا بھی چل رہی ہے گدے کی سپیٹ پہ گدے پہ جو گزر رہا ہے وہ دنیا کے حالات سے گزر رہا ہے بارال خدا کی ذات اگر بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر کو اپنی خدرت قاس کے کرشمے سکھا سکتی ہے تو امام الانبیاء کے خاطر اس سے بڑھ کر موجزے کیوں نہیں اس میں کوئی اچھمبے کی بات تو ہے نہیں کہ شب مراج صاحب الولاق فخر موجودات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زمان و مکان یعنی ٹائم اینڈ سپیس کی مصافتیں تیہ کروانے کے بعد خدا لمجزل نے اپنے قرب و وسال کی بے پایا نعمتیں عطا کی اور مقام قاب قوس قاب قوسین اس پر تو بڑی تفصیل سے پہلے بات ہو چکی ہے اس لیے تو کہا نا شب مراج اللہ اکبر اللہ اکبر بس یہی دو الفاظ ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر تو بہرحال کہنے کا کیا مقصد ہے کہ یہ جو سپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے ٹائم اینڈ سپیس کے معاملات ہیں تیہ مکانی ہے تیہ زمانی ہے ان تمام چیزوں کو ڈسکس کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے نبوت میں عقل انسانی نے کرزہ کررہ ارز پر محید فضا کے غلاف کو عبور کرتے ہوئے چاند پر پہنچ کر موجزہ میراج مصطفی کی امکان کی نشاندہی تو کر دی لیکن اس منزل تک پہنچنا موجزہ ہے اور سیارگان فلکی تک پہنچنا اس منزل کی تائید اور سفر میراج کی توسیق ہے فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی تزدیق ہے اور یہ تائید و توسیق فقط نشاندہی کی حد تک ہے کیونکہ اگر عقل انسانی بھی منزل مصطفی تک پہنچ جائے تو پھر نبوت کا موجزہ ہی باقی نہ رہے اس لئے انسان سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں جتنی بھی ترقی کر لے انسان کی حدود کو پھلان کر اور مقام کی حدود کو چھوڑ کر کبھی وہ لا مقام کی بلندیوں میں داخل نہیں ہو سکتا سفر میراج کے نقوش پاک کو چوننا تو اس کا مقدر بن سکتا ہے لیکن منزل مصطفی تگرسائی روز قیامت تک اس کے لئے ممکن نہ ہو سکی گی اس لئے اللہ میں اقبال نے کیا خوبصورت بات کہی اس پر آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں تو مانئے ونجم نہ سمجھا تو عجب کیا تو مانئے ونجم نہ سمجھا تو عجب کیا ہے تیرا مد و جزر ابھی چاند کا محتاج السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس بن سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں